نیو بیکس کریم نیو بیکس کیا سیڈ ایفیکٹ ہے نیو بیکس کریم کون کون سا کام کر سکتی ہے کیا مردانہ طاقت کے لیے بہتر ہے کیا یہ سیڈ ایفیکٹ ہے کیا اس کے سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ تمام چیزیں کن لوگوں کو لگانی چاہیے کن لوگوں کو نہیں لگانی چاہیے یہ تمام چیزیں اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ میں حکیم علی حسن آج بات کریں گے نیو بیکس کریم کے متعلق بات کریں گے کہ یہ نیو بیکس کریم جو کہ ہندرد کمپنی کی ہوتی ہے اور اس کے کیا سیڈ ایفیکٹ ہے یا اس کے سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یا یہ کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی چیز یہ کہ یہ کریم ان لوگوں کے لیے بنی ہے جن کو ان کی ضرورت ہے کون سے وہ خاص لوگ ہیں جن کو ان کی ضرورت ہے وہ وہ لوگ ہیں کہ جو نوجوان ہیں بچے ہیں یا بڑے ہیں کوئی بھی ہیں جن کو مردانہ طاقت کی وجہ سے کمزوری ہوئی ہے وہ اور لوگ ہیں جن کی نفس کے اندر پرابلم ہے یہ وہ لوگ ہیں پوری حقیقت کی بات اس کی ضرور سننی ہے انگ تک آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اسی قریم سے آپ کو فائدے بھی ملیں گے اور اس کی پوری معلومات آپ کو ملے گی اور آپ اس معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں گے پہلی چیز ہے کہ جو نوجوان حدثی کرنے کی وجہ سے غلط سوچ رکھنے کی وجہ سے غلط موویز دیکھنے کی وجہ سے ہر ٹائم سیکس کے متعلق سوچنے کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں مردانہ طاقت والے نہیں ہوتے کہ جن کی طاقت اندر سے بھی ایک ہوگی وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پٹھے لوز ہو جاتے ہیں پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں جو پٹھوں کی رگیں ہوتی ہیں وہ نازک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ رگیں ڈھیلی ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں خون ان کے اندر پوری طرح حرکت نہیں کرتا جس کے وجہ سے وہ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں نفس ٹیڑا ہو جاتا ہے ہنگا ہو جاتا ہے نفس کھڑا نہیں ہوتا نفس کی پروبلم ان لوگوں میں زیادہ تر ہوتی ہے یہ بجہ خونی یا اس کا علاج آپ نے کروانا یہ ضروری آپ کے لئے دیکھیں شرعہ کے اندر شرمی ہوتی ہے اور یہ آپ کی ضرورت بھی ہے آپ کے پارٹنر کی ضرورت بھی ہے آپ جتنی دیر جوان ہیں زندہ ہیں آپ کے اندر ایک دل ہے جو دھڑکتا ہے اور ہر کام کرنے کو وہ کرتا ہے اور آپ اپنے آپ کو پٹ رکھیں اس کریم کو سستی کریم ہے اسے استعمال کر کے بھی آپ بڑا اچھا فائدہ آصل کرسکتے ہیں اچھا اس کے اندر اجزہ کیا ہے یہ تمام چیزیں دیسی جڑی بوٹی کی اس کے اندر ڈالی گئی ہیں جس کے اندر اکرکرا ہے لاؤن کا تیل ہے دالچینی کا تیل ہے اور اس کے ساتھ ہور ہمرا جڑی بوٹیوں کو استعمال کیا جاتا ہے تمام چیزوں کو استعمال کر کے یہ کریم تیار کی جاتی ہے جب یہ لگائی جاتی ہے ہلکی ہلکی سی یہ چمائے گی اور اس کے بعد یہ بلکل نہیں چمائے گی کیونکہ اس کے اندر چمانے والی چیزیں جو مین میں نے آپ کو بتائیں یہ چمانے والی ہلکی ہلکی سیمائے گی یہ آپ کے پٹھوں کو آپ کے پٹھوں کو طاقت دے گی خون جہاں پہ نہیں کام کرتا وہاں پہ بھی کام کرنا شروع کر دے گا جب خون چلنا شروع ہو جائے گا آپ کے پٹھے خود پا خود بہتر شروع ہو جائیں گے اچھا اس کو لگانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ یہ جو کریم اسے لگائے اور اس کا فائدہ حاصل کریں لیکن اسے جب بھی استعمال کیا جاتا ہے یا استعمال آپ کرتے ہیں پہلی چیز ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ہاتھ ساف کر کے استعمال کریں دوسری چیز ہے کہ اسے زیادہ استعمال نہ کریں کام استعمال کریں پندرہ تین تک آپ اسے ایک کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کریم کے فائدوں کی طرف جائیں تو یہ صرف کن کن کاموں میں فائدہ کرے گی اگر آپ کو مردانہ کمزوری کئی طرح کی ہو جاتی ہے جیسے کہ منی مادہ بہت زیادہ پتلہ ہے جناب اس میں یہ کام نہیں کریں منی مادہ آپ کے اندر سے بنتا ہے اور اس کے لئے آپ کو الگ سے دعائی کھانی پڑے گی اور جو لوگ اندر سے کمزور ہیں ان کے لئے یہ بیکار ہے دوسری چیز جن کو باہر سے مسئلہ ہے نفس کی کمزوری زیادہ آگے نفس سنگڑ گیا پیچھے سے کمزور ہو چکا ہے اس کے پٹھوں کے اندر مسئلہ ہے اس کی رہوں کے اندر مسئلہ ہے اور مزانہ کمزوری والے اسے استعمال کر سکتے ہیں آئیت استعمال کریں اور اسے اچھا فائدہ سکتے ہیں دوسری چیز کے لوگ کہتے ہیں مجھ سے کئی مرتبہ پوچھا گیا کہ حکیم صاحب یہ چیز بتائیں کہ اسے لگا کے ہم اپنی بیوی سے ہمدستی کر سکتے ہیں نہیں بھئی بلکل نہیں یہ کام کر کے آپ بلکل نہ کریں اسے لگائیں لگانے کے بعد آپ جو کہ لگانے سے دس منٹ پندرہ منٹ ڈیس بعد آپ منٹ بعد بھی نہائیں نہ رات کو لگائیں پانی نہ لگیں جب آپ اس کی مالش کریں گے اور مالش کرنے کے بعد جو کریم اندر جذب ہوگی وہ اندر ایک پرسینہ چھوڑے گی ایک نمی چھوڑے گی اور پٹوں کو ایک طاقت دے گی اور خون کو چلنا چھوڑ کر گی اس کے اوپر آپ تھنڈا ڈال دیں گے تو میرے بھائی وہ فائدہ کم نقصان ہوگا بات سیڈ ڈ افیکٹ کیا اس کے سیڈ ڈ افیکٹ ہیں سیڈ ڈ افیکٹ اس کے کچھ کچھ نظر آتے ہیں کئی کئی لوگ ایسے ہم نے دیکھیں گے جن کو دانے سے بن جاتے ہیں الرجس ہی ہو جاتی ہے یہ بجوات سامنے آتی ہے اور اس کا سیڈ ڈ افیکٹ اتنا نہیں ہے اگر ان کو کسی کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے وہ اسے چھوڑ بھی سکتا ہے اور دو دن چھوڑ کے پھر لگا سکتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ سیچمنٹ ہو جائے گی یعنی کہ وہ ریکشن نہیں ہوگا وہ بندے سے لگا سکتے ہیں اور ویسے اس کا کوئی سیٹ فیکٹ دوسری بات کوئی بھی دعائی استعمال کریں وہ اپنے طبیب سے حکیم سے یا اپنے ڈاکٹر سے نمس یک کرویں اس سے مشبہ کر کے پھر دعائی استعمال کریں یہ میں نے آپ کو بتائی ضرور ہے آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنے قریبی ڈاکٹر یا اپنے قریبی اچھے حکیم سے بات کر کے یا اسے نمس یک کروائے یہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر یہ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے میں اس ہی کی گولی وہ بھی آپ کو بتا دوں گا اور مدانہ قوت کے متعلق مدانہ طاقت کے متعلق اور آپ کو دعائی آپ کی خدمت پر رکھوں گا جس سے آپ کھارا کر سکتے ہیں یہ دو سو تو انڈرٹ کی دعائی ہے دو سو روپے تک آپ کو ملے گی یہ توپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کوئی اس کا خطرہ نہیں ہے لیکن یہ استعمال بیس سال سے اوپر یعنی پہنے سولہ سال کا بچے سے بھی اوپر جو کے بالک ہو جاتا ہے وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں حکیم علی حسن کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ضرور بتانا دعاوں میں یاد رکھنا بیک کمنٹ ضرور کرنا کسی بھی مطلق کوئی سوال ہے یا کسی بھی مطلق کہیں آپ کہ اس پہ ویڈیو بنا دیجئے انشاءاللہ میں آپ کے لئے ضرور بنا ہوں گا پاکستان سندہ واد